کفو ہوتا ہے صرف ایمان اور کردار کے اعتبار سے اگر یہ معیار ہو تو کہیں رشتوں کا مسئلہ پیدا نہ ہو بے جیتا نہ ہو مال و دولت کے اعتبار سے کفو نہ ڈونیے ایمان اور کردار کے اعتبار سے کفو ڈونیے حضرت زہرہ کب کوئی کفو نہ ہوتا اگر علی پیدا نہ ہوئے ہو جیسے حضرت علی کے بہت سے نام ہیں ایسے ہی حضرت زہرہ کے بہت سے نام ہیں ایک نام الکوسر دوسرا نام لیلت القدر لیلت القدر زہرہ کا نام اے قرآنینا انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے اب یہاں پر بات آ گئی ہے اگر سے میرے براہراس موضوع میں نہیں تھی میں کہہ رہا ہوں ابھی پہلی جملے پہ ٹکی ہوئے تقریر مگر دیرے دیرے یہ جملہ مکمل تو ہو لے پھر اگر رہ گئی بحث تو آئندہ انشاءاللہ یہ قرآن یہ قرآن جو بسم اللہ سے و الناس تک ہے اس کا ظرف زمانی نزول ہے لیلت القدر لیلت القدر کیا ہے ظرف زمان ظرف دو ہوتے ہیں نا ظرف زمان ظرف مکان یہ مجلس جو ہو رہی ہے اس کا اعلان جب چھپا ہوگا رقے میں تو اس میں دو چیزیں دی گئی ہوں گی کس جگہ ہوگی کس وقت ہوگی دونوں چیزیں جب کونسائٹ کریں گی تب یہ عمل آپ کو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا اگر لکھا ہوا ہے کہ مثلا چار سفر کو مجلس حضاء نو بجے شب میں منقض ہوگی اور آپ نو بجے شب تین سفر کو آ جائیں یا نو بجے شب پانچ سفر کو آ جائیں تو مجلس نہیں ملے گی اب آپ کہیں نو بجے ہیں رات کے نو بجے ہیں تو رات کے نو بجے ہیں لیکن مکان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بات تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بات یا آپ نو بجے چار سفر ہی کو پہنچیں مگر اس مسجد کے بجائے کہیں اور پہنچ جائیں تو تاریخ صحیح ہے وقت صحیح ہے مکان صحیح نہیں ہے مکان اور زمان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے اب جناب والا قرآن مجید کے نازل ہونے کے لیے دو ظرف ہے ایک ہے زمان ایک ہے مکان زمان ابھی ابھی اس لفظی قرآن کی بات ہو رہی ہے اس کتبی قرآن کی اسم کی بات ہو رہی ہے یہ قرآن کریم یہ قرآن عظیم یہ قرآن شریف یہ قرآن مجید یہ قرآن حکیم لیلت القدر میں نازل ہوا یعنی ماہ مبارک رمضان کی تیسویں شب لیلت القدر میں یہ قرآن نازل ہوا یہ لیلت القدر ظرف زمان نزول قرآن آئے مکان نزول قرآن قلب پیغمبر آئے کہاں نازل ہوا قلب پیغمبر پر کسی پہاڑ پر نہیں کسی پتھر پر نہیں قلب پیغمبر پر لیکن قلب پیغمبر پر لیلت القدر میں کون سی چیز نازل ہوئی یہ اسم نازل ہوا یہ لکھی ہوئی کتاب نازل ہوئی جبرائیل نے آکے تلاوت کی سنائی یہ کتاب جیسے نام لکھا ہوا ہوتا ہے یا نام کا اعلان ہوتا ہے جیسے آپ حافظ کو بٹھا کے اور قرآن سنیں جبرائیل نے قرآن آکر پیغمبر کو عطا کیا سنایا رب اکبر کی طرف سے لیلت القدر میں ظرف زمان نزول ایسویں شب قدر ظرف مکان قلب پیغمبر مگر میں نے عرض کیا کہ یہ تو اسم ہے اصل قرآن وجود عینی قرآن کیا ہے میں نے کہا یہ وجودات مقدسہ یہ ہیں عین قرآن خود ذات محمد عین قرآن ہے ذات حسن ذات حسین عین قرآن ہے جس زرف مبارک میں یہ قرآن ناطق نازل ہوئے جس زرف مبارک میں حسن نام کا قرآن ناطق نازل ہوا حسن نام کا قرآن ناطق نازل ہوا اوش اللیلت القدر کا نام فاطم ای زہرائے اللہ اللہ سلامات بحض محمد وعالی اللہ 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 صدیقا طائرہ طائرہ طالب آخر محمد آخر محمد 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 فاطمہ کا نام توسر فاطمہ کا نام لیلت القادر اور یہ میں نیت کر رہا ہوں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اللہ 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 نے فرمایا ہے کہ لیلت القدر میری جدہ باجدہ فاطمہ کا نام ہے اور اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا هُو فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہہ دینا کافی تھا ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا پھر کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں کیا پتا کہ لیلت القدر کیا ہے یہ وَمَا أَدْرَاكَ کہنے کی کیا ضرورت تھی عرب لیل کے معنی نہیں جانتے تھے یا قدر کے معنی نہیں جانتے تھے اتنا کہہ دینا کافی تھا رسول اللہ کا کہ لیلت القدر سے مراد یہ شب قدر ہے تئیس می رات یا ستائیس می رات یا ایکیس می رات یا انیس می رات کافی تھا اِنَّا اَنزَلْنَا هُو فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ خود خالق حیرت انسانی میں اضافہ کر رہا ہے استعجاب انسانی میں اضافہ کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے لیلت القدر میں اور تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا اور دیکھئے یہ قرآن ہے اس کی فصاحت کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی بلاغت کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی جامعیت کی قسم کھائی جاتی ہے ہم جیسا انسان کوئی لذب مقرر اپنی زبان سے جاری نہیں کرنا چاہتا مگر کب جب کسی لفظ کو بار بار ادا کرنے میں لذت محسوس ہو ہم نام خدا بار بار لیتے ہیں کیوں نام خدا میں لذت ہے نام محمد بار بار لیتے ہیں نام محمد میں لذت ہے نام علی بار بار لیتے ہیں نام علی میں لذت ہے اللیلت القدر خدا بار بار قرائے انہا انزلناه فی لیلت القدر وما ادرا کم ها لیلت القدر لیلت القدر خیل من الف شہر سلوات بار محمد موسیقی